آج کی پروگرام میں ہم پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ جو بھی حالات ہوتے ہیں جو بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں میڈیا کیا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول جو اس وقت کتنا مہنگا ہو چکا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور پیٹرول مہنگا ہونے سے عام عوام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کی پروگرام کے ہمارے مہمان ایر وائی نیوز پر ایزا نیوز پروڈوسر بھی کام کریں اس کے ساتھ نامورت اجزیاکار اور جنرلسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج کا دن آپ کا آف کا ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے اس میں لے آتے ہیں کام میں یہ اچھی بات ہے کہ صحافی کبھی بھی آف والے دن نہیں ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اپنی ڈیوٹی پر ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی جی کال آگئی تھی ذمہ داری کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں جی دراصل ہمارے پر جو ذمہ داری آئد ہوتی ہے وہ نہ صرف ملک کی بلکہ اپنے قوم کی لیے بھی ہوتی ہے ایک صحافی بھی میں سے پہلے بھی بات کیا چکا تھا کہ ایک صحافی جو ہے ایک جانباز ہے وہ فرق یہ کہ اس کے ہاتھ میں گن کے بجائے کلم ہوتا ہے وہ کلم سے اپنا جہاد کر رہا ہوتا ہے بالکل اپنی ملک کے لیے اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنی قوم کی تحفظات کے لیے اور اس کے خوشحالی کے لیے وہ اپنی علم کو اپنے ذہن کو اور حالات کی تذیر کو کلم کی شکل میں اپنے ورق میں اور اپنے پرگرام کے ذریعے اپنی زمان میں وہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے اور ان سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتاتا ہے تو جنرلس جو ہوتا ہے وہ تو سوتے میں بھی سمجھے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ذہن خواب میں یہ نظر ہوتا ہے وہ بلکل وہ ہر وقت الیٹ رہتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنے ذمہ داری سے وہ کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں یعنی کہ اگر وہ رات کا ٹائم بھی ہو یا کوئی بھی وقت ہوتا ہے تو اگر ان کو کوئی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے تو وہ اس میں اپنا اہم کے ادار ضرور ادا کرتے ہیں اچھے سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی اور آپ بھی ہمیں لائف کالز کے ذریعے جوائن کر کے اپنے جو بھی ویوزیں بتا سکتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ جان سکتے ہیں اور ان سب کے لیے ہمیں آپ کو کال کرنی ہوگی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا ہوگا ہمارے کالنگ نمبر جو ہے وہ یقینا سکرین پر آپ دیکھ رہوں گے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کیوں کر کامیاب نظر نہیں آتی دیکھیں جمہوریت جو ہے نا طرح کی گھتا اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کا صحیح انصر اور اساز وہ ہمارے اسلام نہیں دی ہے جمہوریت کیا ہے کہ آواموں کی کون کی رائے اس رائے سے جو حکومت میں نے وہ چمہوریت ہیں اسلام نے خلفائے راجدین کا جو معاملہ دکھایا ہے اس میں خلفائے راجدین کیا تھا اس میں یہی تھا کہ تمام لوگ مشاورت کے ساتھ آپس باہم بشوں کے بعد انتخاب کرتے تھے خلیفہ کا وہ خلیفہ کے ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنی قوم کی فلاہ و بیبوت کے لئے کام کرے جی اگر ہم عزت ابو بکر صدیق رضو اللہ تعالیٰ اور چاروں خلفائے راجدین کا بھی دور دیکھتے ہیں تو خلفائے ان خلفائے راجدین نے نہ تلوار میں نہ جنگ میں کسی شکل میں حکومت برجمال نہیں کی اور نہیں بائشہ بنے وہ وہ خلیفہ بنے اور ان کو خلافات پر معمول کس نے کیا تھا عوام نے معمول کیا تھا جی وہاں کے جو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب نے کھٹا ہو کر پھر اس لگ کیا تھا کہ اب جو اگلی جمعیداری گیا ستیدی جاکی وہاں بھی کتیدی جاکی وہ عوام کی سیلیکشن سے ہی وہ بنے تھے اس کی نئی شکل جو ہے ایک کولر کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی بات کو continue کریں گے اسلام علیکم good morning hello اسلام علیکم good morning جی ٹھیک تھا کون بات کرنے جی کیسے آپ ٹھیک ہیں پرگام کیسا لگ رہے آپ کو جی بلکل آج پاکسان کے حالات کی حوالے سے ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ ہمارا پرگام دیکھتے رہے گا ٹھیک ہے ڈی ڈی بہت شکریہ جی لیکن اسہ وانے سے پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکسان میں جو ہمارا سے یہ سنگیے�a کہ وہاں پہ یکت کی کھلیونہ قدر کو نہیں گھرہا ہم بیرکل یکت کی کھلیونہ یکت کی کھلیونہ اسے دور پر جاہ رہا ہے لیکن یکت کی کھل اس فانہ بھی نہیں گھرہا ہم چونہ چھوز یکت کی کھلیونہ جی ہر نے جاں پر پر جاہیے ہمیں یہ وہ لے دینا یہ لے جانا یہ لے جانا یہ لے جاناں assemblynے کے کان compose س ogr ڑ progresses صحیحیا جیو بہت ہے Good ڑ them لے سات 민ر neurolog clinically ہے جیس فرزی اللہ کو معل کر چائے ہی ہیں تو ان کو معل کرنے ہی ہیں مممممممممممممممممممممم jáر کنا ہے میرß فرزی اللہ کے عمر کو معل کرنا ہے نہیں لیا کچھ آپ کے لкив vivo سوچے کو معل کے لئے ہوگا ہے آپ کے لئے حاصل کرنا ہے ان کو معل کرنا ہے پاکستان میں اگر ہمارا پاکستان ملک جو ہرا ہے وہ سلحام میں دونی ملک ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارا دونی اسلامی ملک اس میں ہمیں اپنے ایمان کو مغلول کرنا جب ہمارا ایمان مغلول نہیں ہوگا جب ہم اپنے اندر سے دل کو بلکو صحیح نہیں رکھیں گے ہم پاکستان بہت رکھی کی پر ایک بلکھی نہیں سکتے تو ہمیں ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر آئے کہ ہاتھ رکھیں اور ان کے احقامات پر رکھیں اس کے لیے مغلول کرنا ہے بھی 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 شک میں بھی بنیاد دو میں بھی بھی برح Stand ہے ہم نے ضرور جنگ لیے بھی خور بھی 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 بنیاداد شرط ہے اللہ بھی بات کو بانے پاکستان بہت سوڑکی صرف ہمارے در سنگل ہیں ہے اور انھو نے جو بات کی بات وہی ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ لے جائیں... لیکن کہاں لے کے جانا ہے سب کچھ یہاں ہی چھوڑ کر جانا ہے ہے صرف تکو اسی بات پہ ہیں سوڑکس ہم کر رہے تھے کہ کھل پر آشن کے بعد پر جو آج کی دور میں جمہریت کے معاملات آیا تھا اب دیکھیں دنیا کی یہ پاکستان دوسری ریاست ہے جو خالص حطن اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا اور اس پاکستان کے وجود کے لیے لاکھوں انسان ہونا ہے اپنی جانگہ میں نے حدیعہ پیش کیا اپنی املاک بھی صرف کی در حقیقت ایک ہی مقصد تھا ایک ہی پاکستان اور وہ پاکستان کے مطلب کیا تھا لا الہ الا محمد لا الہ محمد صلی اللہ کا مطلب اسلامی ریاست وہ ریاست جہاں پہ آزادانہ اسلامی قوانین پر پابند کر کے ایک ماحول بنا جائے اور اپنے آپ کو سچا ایک مسلمان پیش کیا جائے بات دراصل یہ کہ کیا خود آہ حضور علیہ السلام کے دور میں آپ کی مدینہ شریف کے اندر کہ سارے مسلمان تھی وہاں پہ کفار بھی تھی وہاں پہ مسیطین بھی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ حیات بیان کیا جو اسلام کا طریقہ کار بیان کیا وہ یہ تھا کہ اچھے اور بردونوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں اپنے مذہب پر اس قدر کار بند ہو جائیں کہ دوسرے مذہب دیکھنے والے خود بخود ہمارے مذہب میں داخل ہونے کے خواہش ظاہر کریں بالکل اسلام کبھی بھی نہ تلوار سے آیا ہے نہ جبر سے آیا ہے اسلام تو اپنے اخلاق سے آیا ہے اپنے پیار سے آیا ہے اپنی محبت سے آیا ہے آسے بھائی کی ایک بات کے میں حوالے سے میں ایک اوڑے آگے بات لے کی چلتا ہوں کہ پالیستان کے اندر جو لوگ اسلام کی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جو عالت کی بگڑھا ہے اس کی وجوہ میں اس طرف آتا ہوں کہ ان لوگوں نے شریعت کی تحت تو ڈاڑیر بڑھا لی ٹھیکی نواز بھی پڑھ لی اور مدر سے بھی بنا لیے تبلیغ کے طور پر انہوں نے بیانات بھی کیے لیکن عملی طور پر جو ایک رضل آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے ایک مسلمان ریاست کے اندر مسلمان گروہ کے اندر کونسا ایسا مفتی یا عالم دین ہے کونسا مذہب اسلام لے کے آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ وہاں پہ خود کچھ حملے کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی جاؤ وہاں پر امام بھرگوں کتبہ کرو تمہیں جنت مل جائے گی ہم کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو جنت دوزک دینے کا اختیار نہیں رکھتا یا اللہ کی ذات کے اوپر معمور ہے اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلپہ راجدین کے بعد اگر مذہب اسلام کو آگے کیوں لے کے چلے ہیں وہ پوری تاریخ موجود ہے اور چلتی آ رہی ہے اس میں وہ خالص شخصاً اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمات سے اپنی عروانی سے اس مذہب کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور آج بھی چلنے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں نے اس میں اس معاملات کو اپنا لیا ہے کچھ لوگوں نے اور اس سے جو ہے لوٹ خصور اور دنیاوی معاملات بنا رہے ہیں اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سچے لوگ آج ختم ہو گئے ایسا ہرگز نہیں یہ سچے لوگ آج بھی ہیں لیکن بات یہ یہ کہ ان سچے لوگوں کو ڈھوننے کی ضرورت ہے اور ڈھوننے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان سے فریض و برکار لینے کی ضرورت ہے اور خود قرآن پاک ہر ایک گھر میں موجود ہے قرآن پاک میں تو کبھی بھی یہ واضح میں یہ بات کہہ دی ہے کہ تم اللہ کی رسولی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو اب اس بات میں تمام زندگی کا جزہ آ گیا ہے اگر تم پاکستان کی تمام اقوام اسی بات کو پر توجہ کریں اور غور کریں تو یقین میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کو بھی نہ نہ ہلاک کرے گا نہ مارے گا نہ مطاع ذر کے اندر اس قدر گمرہ ہو جائے گا اور یہ صرف ہماری یعنی دین سے حقیقت ہے کہ ہماری دین سے دوری کا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے عمال کے تحت یا سزا خود بغد رہے ہیں اگر عوام خود عوام اپنے آپ کو صداری کوش کرے اور یہ سوشلی تحیہ کر لے کہ ہم آج ایک سوکی روٹی کھائیں گے بھلی لیکن اس پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لئے پاکستان میں مذہب کو صحیح معلوم اور رکشن کرنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کریں گے ایسا عمل جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے یعنی کہ ہم غلط ذریعے سے حاصل نہیں کریں گے جو لوگ مطلب آج کر رہے ہیں سب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب اپنے لئے سوچ رہے ہیں اور جو انہا اپنے مطلب زر کے لئے اہر راستے اپنائے بیٹھا ہے بلکل بلکل اور اسی وجہ سے حکمران بھی اسی طرح آیت کیے گے ہیں عوام صحیح ہو جائے گی تو اللہ تعالی اس عوام پر خاص کرم کرے گا اور حکمران بھی تبدیل ہو جائیں گے اچھے حکمران دیں گے خود تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہم ان کی حکمران آئیت کر دیتے ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے کافی اچھے حالات تھے مطلب اب لاسٹ ویک جو ہے بہت زیادہ ایک دم تمام وہی چیزیں ہمارے سامنے آگئیں جو کرس سب پہلے ہمارے سامنے تھی تو اس تک جو موجودہ حالات ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں فرد کا روزگار پہ جانا کوئی حل نہیں بنتا ہے اگر گھر کے تمام فرد ہیں تو اس وقت پوشن یہ کہ تمام کے تمام لوگ روزگار کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جب ایسے حالات بیدا ہو جائیں جب جینے کے لئے کوئی راستہ نظر نہ آئے اور محنت در محنت کرنی پڑے تو عوام در حقیقت عوام جو ہے وہ ان چکڑوں میں کہاں پڑے گیا حقیقت پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ کوئی بھی عوام کا فرد روڈ پہ کائر نہیں جلائے گا یا ہنگامے نہیں کرے گا یا اس طرح کے معاملات نہیں کرے گا یا لوگوں کو نہیں مالے گا وہ تو خود اپنے جینے کے لئے اپنے خاندان کو جینے کے لئے صبح سے شام تک محنت میں لگا ہوا ہے یہ وہ اناثر ہیں جنہیں بہت زیادہ پیچھے پیسہ ملا ہوا ہے اور جن کے پیچھے پشت پناہ ہی ہے تو ان کا کام تو یہی ہے تو میں شرک پھیلانا ہے باہول کو خلاب پرگندہ کرنا ہے جب ماہول پرگندہ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو سمع لیں گے تو ہماری واوا ہوگی تو ایک طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی نورہ کشتی ہے ایک سیاسی کھیل ہے لمحے بھر میں صحیح ہو جاتا ہے لمحے بھر میں بگڑ جاتا ہے تو ادھر جیسے کہتے ہیں کہ میں اشارہ کروں تو کام کر دینا اور جو میں ڈاٹھوں تو رک جانا بلکل بلکل یہ ساری چیزیں وہی چل رہی ہیں ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے دیکھتے ہیں کالر کہاں سے بات کریں اسلام علیکم جو مرنگ ہلو جی ازر صاحب مانچسٹر سے بات کریں جی ازر صاحب مانچسٹر سے بات کریں کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے یہ ہوسکتے ہیں جی ازر صاحب جی ازر صاحب میں سکتے ہیں کہ آپ کو مانچسٹر کریں یہ سب اصولی طرح پر درست ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اے وعنی مختل مراہل میں سب لوگ سنتے وقت باتیں ایسی چیز یہ تسٹ ہوتا ہے آپ کا کسی بھی یوکے ذکی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتحاد کتنا ہے پاس میں تحمل ہے اپنے اتحاد کتنا ہے کہ پاسوں کو سن سکیں ایسی چیز پر ہوتا ہے آپ کنٹیٹل ہو رہے ہیں بجی ویڈی لگ جانمیریہ کو اس کا اسلام سے پر تعلق نہیں ہے جانمیریہ کے اگر آپ اسٹری پرانی ادھے تھی تو ویڈی ایسی چیز کے کہتا ہے اس نے کیا کیا اور اس نے اپنی چیزیں ان کو منعانی پر ہی لگ جانمیریہ کیا اس اسلامی جہاں یہ ہے کہ ایمال آردن اللہ اور ایمال مال اللہ یعنی جمین اللہ یہ ساتھ سبا جی کرتے ہیں آپ پر اس کو اسلامی باتیں اٹھیں ہیں اس سب اپنے بہت چاہیے اٹھیں ہیں لیکن جب پیسہ آپ دیکھتے ہیں اس کا پیسٹی کے لائت میں آپ کے ملک میں ایک ساسی جماعت ہو تو اس نے پتار سال سے اسلامی جماعت لائتی ہے اس کے ادھے بارے میں آپ بات کریں کہ یہاں ہونے لیکن اسلامی جیزام کو پان کرنے کے لئے یہ کچھ بھی تیار کر رہے ہیں ان کی خلیوں کی وجہاں کیا ہے کہ اس سے ادھے بارے میں کیسٹیشن بنکے رہے ہیں یا جاتا ہی انہوں نے سہی مامن میں پاکستان کی سیاست جائے اس کو سہی کہاں سکھنگا بچہ چیزیں بہت کریں یا جانے میں سے یہ اس کریں کہ ہمارے پاکستان کی سیاست جائے اس کا سی سر پہل نہیں ہے ان میں آپ اجیتی سیاستی پاکستان آپ اتلین ہی آپو منا انہوں پر خواہ نہیں کریں اجیتی پاکستان آپ اسے دیکھتی ہیں یہ سب دردی سے شبکلیا شکت ہیں ان کو الانٹ موسیقی